الحمدللہ رب العالمین ناظرین اکرام دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں مختلف صورتوں میں نظر آتی ہے اللہ کی رحمت کا اندازہ ہم اس حدیث سے کر سکتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سو حصے کیے اپنی رحمت کے سو حصے کیے اور اپنے پاس نووت پر نو حصے روک لیے اور ایک حصہ دنیا میں ڈال دیا اور وہ ایک حصہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں بٹ گیا ہمیں دنیا میں انسانوں میں آپ اسی رحم و کرم کے جو مناظر میں نظر آتے ہیں وہ ایک حصے کا ایک کرشمہ ہے جانوروں میں جو رحم و کرم کے معاملات ہوتے ہیں وہ ایک حصے کا ایک کرشمہ ہے جنات میں جو رحم و کرم کے جو پہلو ہیں یہ سب اسی ایک حصے کا ایک کرشمہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں کی محبت رکھتا ہے غلط کہتے ہیں کہنے والے اللہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ماہوں میں جو محبت ڈالا ہے جو شفقت ڈالا ہے جو رحم ڈالا ہے وہ اللہ کی سو حصوں میں سے ایک حصے کا کچھ حصہ ہے جو قیامت تک آنے والی ماہوں کو ملا ہے اور اللہ تعالیٰ نبوت پر نو حصوں کے ساتھ قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا تو سوچو تو صحیح اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو بخشنے والا ہے ناظرین اکرام اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمیں مختلف صورتیں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس کی طرف پیغمبر بھیج کر اسے اس کے فرائز کی یاد دیانی نہ کر دے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اس کا فرمان ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَا حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک رسول نہ بھیجیں اسی طرح اس کا فرمان ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولٍ يَطْلُو عَلِيهِ مِنْ آیَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى اور آپ کا رب کسی آبادی کو حلاق نہیں کرتا حتیٰ کہ کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج لے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے نیز ہم صرف ایسی بستی کو حلاق کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہو اور دوسری بات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بنا پر کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا سبحان اللہ اس کا فرمان ہے اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے بقدر ہی پابند بناتا ہے یہی وجہ ہے جب پانی موجود نہ ہو یا موجود ہو لیکن بیماری وغیرہ کی وجہ سے اسے استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے جس سے اس کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو اسے بیٹ کر پڑھنے کی اجازت دی ہے اور اگر بیٹ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو اسے لیٹ کر پڑھنے کی اجازت دی ہے لیکن نماز پڑھنے کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے اسی طریقے سے حائض و نفاظ کے حالت میں خواتین اسلام کو خواتین اسلام کو نمازی معاف ہیں حج بیت اللہ زندگی میں ایک بار فرض ہے اور وہ بھی صرف اس آدمی پر جو اس کی استطاعت رکھ سکتا ہو ناظرین اکرام مریض اور مسافر کو مرض اور سفر کے ایام میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تاہم عذر ہونے پر انہیں قضاء عذر ہونے کی وجہ سے انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ملی کہ عذر کے زائل ہونے پر انہیں قضاء کرنا لازم ہے ناظرین اکرام ایسے بے شمار مثالیں ہیں جو ہم آپ کو اللہ کے رحمت کے حوالے سے دے سکتے ہیں یہ تمام باتیں اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی طاقت کے مطابق ہی اپنے حکامات کا پابند بنایا ہے اور ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا پورا دین ہی آسان ہے اور اس میں انسانوں پر کوئی مشرقت نہیں ہے اللہ کا فرمان ہے اس نے تمہیں چن لیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اور اہم بات ناظرین اکرام اللہ نے کئی چیزوں کو یا کئی چیزوں کا کھانا حرام قرار دیا ہے لیکن اگر کوئی شخص نہائیت ہی مجبور ہو جائے تو اس نے اپنی رحمت کی بنا پر اسے بقدر مجبوری حرام چیز کو کھانے کی اجازت دی ہے اللہ کا فرمان ہے اس نے بلا شباہ تم پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے اور وہ چیز بھی جو غیر اللہ کے نام سے مشہور ہو پھر جو مجبور ہو تاہم قانون شکنی کرنے والا اور حصے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالی نے اپنی رحمت کی بنا پر لوگوں کی بھول چھوک دل کے خیانت و سابیس اور جبر وہ اکراہ کو معاف کر دیا ہے سبحان اللہ جس سے اس کے رحمت کا اندازہ ہوتا ہے ان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکل بے شک اللہ تعالی نے میری امت کے دل کے خیالات وسوسوں کو معاف کر دیا جب تک کہ وہ عمل نہ کرے یا گفتگو نہ کرے اسی طرح اللہ تعالی کا ارشاد ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ لِي عَنْ اُمَّتِ الْقَطَعَ وَالنِّسِيَانِ وَمَسْتَكْرَهُ عَلَيْهِ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے میرے لئے میری امت کی غلطی بھول اور جس چیز پر وہ مشبور کر دی جائیں اسے معاف کر دیا ہے ایسی طرح اللہ تعالی نے اپنی رحمت کی بنا پر تین قسم کے لوگوں کو مرفع القلم قرار دیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ہیں رُفِعَ الْأَقْلَامُ عَنْ سَلَاسَةَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى اِسْتَيْقَضُ وَعْنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يُكَبِّرُ وَعْنِ الْمَجْرُونِ حَتَّى يَعْقِلُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا سو سویا ہوا انسان جب تک وہ بیدار نہ ہو چھوٹا بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو مجنون جب تک وہ دماغی طور پر ٹھیک نہ ہو تب تک ان کے لئے اللہ تعالی نے رخصت دیار کی ہے ناظرین اکرام اللہ تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ خود ہی اپنے گناہگار بندوں کو پیار بھرے امداز میں اپنی رحمت و مغفرت کی امید دلاتے ہوئے فرماتا ہے قُلْ لِيَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمِ اے پیغمر آپ کہہ دیجئے کہ میں آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یقیناً وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور بے حضر بہربان ہے اور وہ خود ہی ہر صبح و شام اپنے دست مبارک پھیلا کر اپنے بندوں کو پیشکش کرتا ہے تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت رات کو رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا شخص توبہ کر لے اسی طرح دن کے وقت بھی اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا آدمی توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے تلو ہو جائے اور جو شخص بھی کسی برائی کے بعد اخلاص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ اسے اپنی رحمت کی بنا معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے جو شخص کوئی برائی کرے یا گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو امتہائی بخش اللہ تعالیٰ کو امتہائی بخشنے والا بے حد مہربان پائے گا ناظرین اکرام بلکہ اللہ رب العزت اتنا رحیم ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ اس کا کوئی بندہ جب کسی گنے کا ارتکاب کرے تو وہ فوری طور پر اسے نہ لکھیں بلکہ کچھ وقت کے لیے اسے محولت دیں شاید کیوں معافی مانگ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانوں سے چھ گھڑیاں تک اٹھا لے اٹھائے رکھتا ہے پھر اگر وہ شرمندہ ہو کر معافی مانگتا مانگ لے تو اس کی خطہ کو نظرانداز کر دیتے ہیں ورنہ ایک ہی خطہ لکھ لی جاتی ہے ناظرین اکرام اسی طریقے سے اللہ رب العزت اتنا رحیم ہے اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے لیے توبیہ کا دروازہ بند نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے جب تک بندے پر نزا کی کیفیت تاری نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے کیا رحمت کی شکلیں ہیں اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے ناظرین اکرام اس پر غور کرنا ہے اور اہم بات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اگر وہ ایک نیکی کریں تو اس کا سباب کئی گناہ بڑھا کے دیتا ہے حتیٰ کہ ایک نیکی سات سو نیکیوں کے برابر ہوتی ہے اس کے برابر ہوتی ہے اگر وہ ایک برائی کریں اور اس سے توبہ نہ کریں تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کسی بندے پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے دو چند کر کے دے گا بڑا بڑا کے دے گا اور اپنے ہاں سے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا عجر عطاق فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَمَنْ حَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا قُتِبَ لَهُ حَسَنَةً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کے ارادہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نیکی لکھ دیتے ہیں اگر وہ عمل کرتا ہے اس پر دست نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا اگر اس پر عمل کرتا ہے گناہ برائی پر تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک گناہ لکھتا ہے کتنی پیاری بات تو اس لحاظ سے ناظرین اکرام نمازوں کی فرضیت کے علاوہ یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ جو نیکی کے ارادہ کرے پھر اس سے عمل طور پر انجام نہ دے تو وہ اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اگر وہ اس سے عملی طور پر کر لے تو اس کے لئے دست نیکیاں لکھی جاتی ہیں اللہ جس کی نیت جو خالص ہوگی اللہ اسے زیادہ دے گا اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا اور اگر اس پر عمل کر لیتا ہے تو یہ گناہ لکھا جاتا ہے اس طریقے سے ناظرین اکرام ہمیں غور کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہے پھر اس نے انہیں لکھنے کا نظام واضح فرمایا چنانچہ جو شخص کسی نیک کی نیک کام کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کامل لے کے لکھ دیتا ہے اور اگر وہ اس کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیتا ہے اس کے بدلے میں اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ دست نیکیاں لکھ دیتا ہے حتیٰ کہ سانس سو گناہ اور اس سے بھی زیادہ چلی جاتی ہیں اور اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لئے کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا اور اگر وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک برائی کا بدلہ لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر اس کے غزب سے سبقت لے جا چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ کتب کتابا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے قبل ایک تحریر لکھ دی ہے کہ میری رحمت میرے غزب سے سبقت لے جا چکی ہے ان رحمتی سبقت غزبی فہو مکتوبر عمدہ فوق العرش یہ عرش کے اوپر اس کے پاس لکھا ہوا ہے اللہ اکبر اس کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قدر رحمان و رحیم ناظرین اکرام اس نے اپنی رحمت کو سو حصوں میں تخسیم کر کے اس کا ایک ہی حصہ زمین پر ڈال دیا ہے جیسا کہ آپ نے اقتدامیں سنا وہ حدیث کچھ اس طرح ہے جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةِ فِي مِئَتِ جُزْعِنْ فَأَمْسَكَعِنْدَهُ تِسْعَاتَ وَتِسْعِنَ جُزْعِنْ جُزْعِنْ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْعَنْ وَاحِدًا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سو حصے کیا اپنے پاس نووت پر نو حصے روک لیا ایک حصے کو دنیا میں ڈال دیا اب دنیا میں جو بھی رحم و کرم کے معاملات ہوں گے سب اسی ایک رحمت کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناظرین اکرام اسمہ حسنہ میں سے ایک اہم اسم گرامی الرعوف ہے جو قرآن مجید میں گیارہ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اس کا معنی ہے ترس کھانے والا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ترس کھاتے ہوئی ہے انہیں اپنی تقرب حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے اور جب کوئی بندہ تھوڑا سا اس کی طرف بڑھتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ بڑھتا ہے اور اپنے قریب اس کو اپنے قرب نصیب کرتا ہے اپنے رحمت سے نباستا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے یقول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عمد ظن عبدی بی و انا معہو اذا ذکرنی فا ام ذکرنی فی نفسی ذکرتوہ فی نفسی و ام ذکرنی فی ملائن ذکرتوہ فی ملائن خیر منہم و ام تقرب الہ بشبر ام تقربتو الہ زراعن و ام تقرب الہ زراعن تقربتو الہ باع و این اتانی یمشی اتیتو حرولہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں جب وہ مجھ سے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ ایک بالش میرے نزدک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدک ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرا نزدک ہوتا ہے تو میں ایک کلا دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ تو جانوروں پر بھی طرز کھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَمْ يَبْنَعُوا زَكَاةَ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَ الْبَحَائِمُ لَمْ تُمْتِرُو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے صدقے میں تم بھی سہراب ہوتے ہو لوگ جب زکاة روک لیں گے تو اس پر بارش نازل نہیں ہوگی اور اگر چوپا جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش بلکل ہوئی نہ ہوتی یعنی لوگوں کی طرف سے زکاة کی عدمِ ادائیگی کے باوجود اللہ چوپا جانوروں پر طرز کھاتے ہوئے بارش کا نزول کرتا ہے بلکہ جانوروں کی تفیل میں بندے بھی سہراب کی جاتے ہیں عزیز بھائیو اللہ تعالی جانوروں پر اس قدر طرز کھاتا ہے کہ اگر کوئی بدکار انسان جانور پر طرز نہیں کھاتے ہوئے اگر بدکار انسان جانور پر طرز کھاتے ہوئے اسے پانی پلا دے تو اللہ تعالی اسے بھی معاف کر دیتا ہے صحیح ان میں ایک واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا ایک بدکار عورت نے ایک کتے کو دیکھا جو سخت گرم دن میں ایک کوئے کے اردگرد چکر لگا رہا تھا شدید پیاس کے عالم میں ہاپ رہا تھا اس نے اپنا موزہ اتارا اپنا جوتا نکالا اس کے ذریعے سے کوئے سے پانی کھینچا پھر اس سے پانی پلایا چنانچہ اس کے اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس نے اپنے اللہ تعالی کی مخلوق یعنی جانور کو اس نے ارحم کیا حضرت ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ ایک شخص ایک راستے پر چل رہا تھا اسے شدید پیاس محسوس ہوئی اسے ایک کوئیاں ملا وہ اس میں اترا اور پانی نوش کر لیا باہر نکلا تو اس نے ایک کتے کو ہاپتے ہوئے دیکھا جو شدید پیاس کی وجہ سے گیری مٹی چاٹ رہا تھا وہ اپنے دل میں کہنے لگا پیاس نے اسے اس کتے کو برا حال کر رکھا ہے جیسا کہ میرا برا حال کر رکھی تھی پھر وہ دوبارہ کوئے میں اترا اپنے موزے میں پانی بھر کر اس کتے کو پلایا اور باہر آ کر کتے کو پلانے پر اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوئی آس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکر اللہ لہو فغفر لہو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی اسے معاف کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین دین رحمت ہے کہ جو کتے جیسے جانور پر بھی ترس کھانے کی دعوت دیتا ہے چے جائے کہ وہ انسانوں کو خوف زدہ کرنے یا انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنانے یا انہیں ناجائز طور پر قتل کرنے کی ترغیب دے دین اسلام اس طرح کی چیزوں سے بلکل پاک ہے سامین اکرام اور ناظرین اکرام ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کی مقصد صرف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس قدر رحمان و رحیم ہے اور اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں تو کیا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے جو دین بھیجا وہ دین رحمت نہیں بلکہ عیسیٰ دین ہے جس میں خوف و دہشت ہے اور اس میں مار دھاڑا اور جنگ و جدل کے سوا کچھ نہیں ہرگز نہیں ناظرین اکرام اللہ ارحم الرحیمین کا بھیجا ہوا دین دین رحمت ہے اس میں تمام انسانوں کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ہے تو اس لحاظ سے ناظرین اکرام ہمارا دین دین اسلام ہے جو کہ سلامتی کا سبق دیتا ہے اور ہمارا قالق و مالک و معبود برحق اللہ تعالی ہے جس کے اسمائی گرامی میں سے ایک اہم اسم گرامی السلام ہے اس کا معنی بھی یہی ہے سراسر سلامتی والا یعنی جس کے ظلم سے مخلوق سلامتی میں ہو اسی طرح اس کے اسمائی حسنہ میں سے ایک المؤمن ہے جس کا معنی ہے امن دینے والا اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے مسلمان بندوں کو وقت ملاقات ایک دوسرے کو جو تحفہ پیش کرنے کی تعلیم دی ہے وہ ہے السلام علیکم ایک مسلمان بھائی ملاقات کے وقت دوسرے بھائی کو جو تحفہ دے گا وہ عظیم تحفہ ہے سلام السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی جو سلامتی والا اور امن دینے والا ہے اس نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ وہ امن و سلامتی کے پیغام کو عام کریں اور دنیا بھر کے لوگوں کو باور کرائیں کہ ہم امن و سلامتی کو پسند کرتے ہیں اور خود بھی امن و سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی سلامتی کو سلامتی کے خواہش مند ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کا جو عبدیر ٹھکانہ بنایا ہے جس میں وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے نہ کوئی شخص اس کا تصور بھی کر سکتا ہے وہ ہے دار السلام یعنی سلامتی کا گھر یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کو امن و سلامتی بہت پسند ہے لہٰذا جو اللہ تعالی خود سلامتی والا ہے امن دینے والا ہے مسلمانوں کو آپس میں پیغام امن دینے کی تعلیم دیتا ہے اور اس نے ان کے لیے سلامتی والا گھر تیار کر رکھا ہے کیا اس کا دیم دین خوف دعشت ہو سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں یقینی طور پر اس کا بھیجا ہوا دین دین رحمت ہے اور دین امن و سلامتی ہے جو ساری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اسے سچے دین کو قبول کر کر اس سچے دین کو قبول کر لو تمہارے لئے دنیا و آقرت میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی ناظرین اکرام انہی باتوں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک اس سلامتی والے دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جب ہمارا خاتمہ ہو ہمارا خاتمہ ایمان و عمل کی عمل کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے اللہم آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين